نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے بیندر شد ہے کہ جی کے پر فینس آج آپ کے لے کر آئے ہوں سائن جی کی موشنون کوشن جو آپ کے آنے والے اقزام کے لئے امپورٹ اگر آپ کسی امپرشن کر رہے ہو سسی اپیسی ڈیڈوے اینڈی ایڈی 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 ایفکیڈ یا پھر کوئی بھی سٹیڈ اگزام سارے کوشن آپ کے لئے امپورٹ ہیں آپ کے لئے سارے کوشن امپورٹ ہیں اور سیکٹی لئے آنے والے اگزام میں میری ہی ویڈیو سے ملیں گے ویڈیو کو انتہ ضرور دیکھنا فینٹ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پلیلیس آپ کو ہر کوشن چار اپشن دے جائیں گے اگر آپ کے ان میں سے کسی بھی کوشن پہلے سے آتا ہے آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں تو انہیں سٹارٹ کر لیتے ہیں فرس کوشن ہے فینٹ کوشن بھی سیکھے لئے پوچھا گیا تھا کہ ان چاروں میں سے جو آپ کو اپشن دیئے ہیں ان میں سے جو ان میں چاروں میں سے کس میں جو ہے وہ ہارٹ ریڈ جو میکسیم ہوگا آپ کو چار اپشن دیئے گئے تھے فیٹس اپشن بھی نیوبارن اپشن سی اڈلٹ این اپشن ڈی اولڈ ایج اگر آپ کو اس کانٹ سے آتا ہے اگر آپ کو ایک کوشن اور بن جاتا ہے اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کی جو اڈلٹ میں جو نورمل ہارٹ بیٹ ریڈ ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے اگر آپ کو اس کانٹ سے آتا ہے پیلنگ آف اونین کاؤزی سٹیر ایس اونین ریلیس اپشن آر سلفونک ایسڈ اپشن بھی سلفینک ایسڈ اپشن سی امائنو ایسڈ اپشن ڈی کاربولک ایسڈ فینس کوشن بھی سی کے لیے پوچھا گیا تھا پھر یہاں پھر بیسکل ایک ورڈ آیا ہے پیلنگ اس کا مطلب ہوتا ہے چھیلنا اب بات کرتے ہیں اس کوشن کے لیے پوچھا گیا تھا کہ جب ہم پیاج کو چھلتے ہیں تو اس طرح ہمارے آنکھوں سے جو آنسوں آتے وہ کیوں آتے ہیں آپ کو چار اپشن دیگے تھے سلفونک ایسڈ اپشن بی سلفینک ایسڈ اپشن سی امائنو ایسڈ اپشن ڈی کاربولک ایسڈ اگر آپ کو اس کے آنسوں آتا ہے آپ کمنٹ بہت سمجھیں گے ہو بیسکلی اس کا جو آنسوں ہے وہ اپشن بی یعنی کی سلفینک ایسڈ پیلنگ آف آنین کاؤزیر ایس آنی ریلیس تو آنسے اپشن بی یعنی کی سلفینک ایسڈ فرنڈی کوشن بھی کافی زیادہ important اور کئی بار exam میں پوچھا جاتا ہے فرنڈز آپ کے لئے میں نے سارے کوشن important ویڈیو کو انتہ ضرور دیکھنا فرنڈ آپ کو اس چینل میں شاہی quality content دیا جاتا ہے جو آپ کے exam کے لئے کافی useful ہے تو فرنڈ آپ کے لئے میں نے already بہت سارا content ڈال لکھا ہے gk سے جو آپ کے exam کے لئے کافی useful ہے تو فرنڈ وہ ساری ویڈیوز آپ exam سے پہلے ضرور دیکھ لینا next لیتے ہیں the heart chamber found in whale are options are 2, option b3, option c4 and option d1 فرنڈز کوشن بھی ساری کے لئے پوچھا گیا تو جو whale fish ہوتی ہے اس کا جو heart وہ کتنی chamber کا ہوتا ہے آپ کو چار option دیکھے تھے option a, 2, option b3, option c4 and option d1 اگر آپ کو اس کا answer آتا ہے آپ کو میں اندر بخش میں آکتے ہو basically اس کا جو answer ہے option c یعنی کی 4 chamber heard فرنڈ کوشن بھی کافی زیادہ important اور کئی بار exam میں پوچھا جاتا ہے بے سپک لیے ایک دو COCO șiş اور بن جاتا ہے اگر آپ تم پوچھا جائے جو COPOPULA رپٹائل ہے اس کا heart وہ کتنی chamber کا ہوتا ہے آپ کو اس کی رب کمنٹ باؤس میں آکتے ہو basically اس کا جو answer ہے وہ 4 chamber heard اگر آپ سے یہاں پر کوشن اور بن جاتا اگر آپ سے یہ پوچھا جائے human being ہوتا ہے جو heart ہوتا ہے وہ کتنی chamber کا ہوتا ہے اگر آپ کو اس کو障ığı کو آتا ہے آپ مجھے کمنٹ باؤس میں کمنٹ کر کے vielä آنا next ھولئے ہیں آپ کو چار اپشن دے گئے تھے اگر آپ کو اس کا آنسر آتا ہے آپ کمینڈ اپنے آنسر ہے اپشن ڈی یعنی کی بوت ای این بی ان ایم بریو آر بیسیز آر فرمڈ ہیں تو آنسر اپشن ڈی یعنی کی بوت ای این بی یعنی کی لیور این سپلین فرمڈ یہ کوشن بھی کافی زیادہ ایمپورٹن ہے کئی بار ایگزا میں پوچھا جاتا ہے فرمڈ مان لو کہ اگر آپ کو اپشن ڈی ہے نا اگر وہ اپشن نہیں دے رکھا ہے مان لیتے ہیں کہ اگر آپ کو یہاں پر یہ دے رکھا کہ لیور سپلین بون میرو اور لاس میں ہے اپشن نن نا دی تب آپ کیا مار کرو گے ایمبریو میں آر بیسی کہاں بنتے ہیں آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے آپ نے ہمیشہ مار کر کے آنا ہے لیور آپ اس کو یاد رکھیا پھرمڈ یہ کوشن بھی کافی زیادہ ایمپورٹن ہے اور کئی بار ایگزا میں پوچھا جاتا ہے پھرمڈ یہاں پر بیسی کہلی ایک دو کوشن اور بن جاتا ہے اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ جو اڈلٹ ہوتے ہیں ان میں جو آر بیسی بنتے ہیں وہ کہاں بنتے ہیں اگر آپ کو اس کانٹ سے آتا ہے مجھے کمنڈ باکس بتانا تو آنسر ہے بیسی کہلی بون میرو اگر آپ سے یہ پوچھا جائے مطلب کہ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ جو آر بیسی ہوتے ہیں یا پھر ڈبلی بیسی ہوتے ہیں ان کا جو لائی سپین وہ کتنا ہوتا ہے اگر آپ کو اس کانٹ سے آتا ہے آپ مجھے کمنڈ باکس میں بتانا تو بیسی کلی جو آر بیسی کا لائی سپین ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ونڈونٹی ڈیس اگر آپ ڈبلی بیسی کا پوچھا جائے تو آنسر ہے تھری تو ٹو ٹو دیس آپ اس کو یاد ہے کہ میرے کوشن بھی کافی زیادہ اور کئی بار اگزام میں پوچھا جاتا ہے ایک کوشن بیسی کے لئے ہم پر اور بھی بن جاتا ہے اگر آپ سے یہ پوچھا جائے ان میں چاروں اپشن میں سے جس کو ہم جو گریوی آڈ آف آر بی سی کہتے ہیں اگر آپ کو اس کانٹ آتا ہے آپ مجھے کمنڈ باکس میں ضرور بتانا تو بیسی کلی جو آنسر ہے وہ ہوتا سپلین آپ اس کو یاد رکھی گا جتنے بھی کوشن آپ کو بتائیں میں نے یہ سارے ہی کوشن کافی زیادہ اپورٹنٹ ہے اور کئی بار اگزام میں پوچھا جاتے ہیں نیشہ لیتے ہیں یوریا اس ٹرانسپورٹڈ بائی اپشن آر پلازما اپشن بی لیمف اپشن سے آر بی سی اینڈ اپشن بی اپشن ڈی 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 فرنس کوشن بی سی لئے پوچھا گئے ان میں سے یوریا کو ٹرانسپورٹ کون کرتا آپ کو چار اپشن دی گئے تھے پلازما اپشن بی لیمف اپشن سی آر بی سی اینڈ اپشن ڈی 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 اگر آپ کو اس کانسر آتا ہے اپکمین ڈ اپس میکتو بیسیکلی اس کا جو آنسر ہے وہ ہے اپشن اے یعنی کی پلازما یوریا اس ٹرانسپورٹڈ بائی تو آنسر اپشن اے یعنی کی پلازما فرنی کوشن بی کافی زیادہ اپورٹن اور کئی بار اگزام میں پوچھا جاتے ہیں بات کرتے ہیں اپشن سی اگر آپ سے ڈوٹلی ڈی 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 outdoor ڈی 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 ڈ defeated تسول درون آپ کو چار آپ شکراتے ہیں اگر آپ کو اس کے آنسر آتا ہے آپ کمینٹر بہت سمجھتے ہو بیسیگلی اس کا جو آنسر ہے وہ آنسر سی یعنی کی پروجیسٹرون کورپس لیوٹینم سکریٹ تو آنسر سی یعنی کی پروجیسٹرون یہ کافی زیادہ ایمپورنٹ ہے اور کئی بار ایکزام میں پوچھا جاتا ہے نیشہ لیتے ہیں ہنگاری زیرگلوٹیٹڈ بائی آنسر سیری بیل آنسر بی مدولا آنسر سی اگر آپ کو اس کا آنسر آتا ہے آپ کمینٹر بہت سمجھتے ہو بیسیگلی اس کا جو آنسر ہے وہ آنسر دی یعنی کی ہائیپو ہنگاری زیرگلوٹیڈ بائی تو آنسر 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 دی یعنی کی ہائیپو اگر آپ کو اس کا آنسر آتا ہے اور کئی بار ایکزام میں پوچھا جاتا ہے ہن بیسیگلی یہاں پر ایک آنسر اور بن جاتا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے جو ہمارا برین ہے اس کا سب سے لارجسٹ پارٹ ہے اس کا نام کیا ہے اس کا جو آنسر ہے اگر آپ کو آتا ہے مجھے آپ نے کمینٹ بہت سا ضرور بتانا ہے اور پھر آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ برین کی سٹڈی ہم کیا کہتے ہیں یہ دونوں کوششوں کے آنسر جو ہے مجھے آپ نے کمینٹ بہت سا ضرور بتانے ہیں فیرنس اگر آپ کو یہ کنٹینڈ اس ویڈیو کو لائک اگر آپ کو اس کنٹ سے آتا ہے آپ کو مجھے پوچھا گیا تھا کہ جو روکیڈ ہے وہ کس پرنس پر ورک کرتے ہیں آپ کو چار اپنس دیئے گئے تھے اگر آپ کو اس کنٹ سے آتا ہے آپ کو مجھے پوچھا گیا تھا بیسی گلیس کا جو آنسر ہے وہ آنسر اے یعنی کی کنزر بیشن مومنٹم اور آنسر اے کنزر بیشن مومنٹم پہنے کنٹین بھی کافی زیادہ امپورنٹ ہے اور کئی بار اگزام میں پوچھا جاتا ہے پہنے یہاں پر کنزر بیشن سپیلنگ کر لیتا ہے آپ اس کو کریٹ کر لیجئے گا نیش لیتے ہیں پہنے 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 پ میں مجھے اللہ لینے چاہتے ہیں اللہ لینے آئ Pensies پر اگل کونتی حون ٹوہ چاہتے ہیں جب کس کے لئے بھی پوچھا ہوتا تھا بیسیکلی اس کا جو آنسر ہے وہ اوپشن اے یعنی کی پوائز the unit of viscosity is the answer اوپشن اے یعنی کی پوائز فنج ایک کوشن بھی کافی زیادہ important اور کئی بار اگزام میں پوچھا جاتا ہے بیسیکل یہاں پر یہ کوشن اور بن جاتا ہے اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ جو مینیٹی فلکس ہوتا ہے اس کا جو ایسا ایسا یو نوٹ وہ کیا ہوتا ہے اس کا جو آنسر ہے مجھے آپ نے کمینڈ باؤنس میں ضرور بتانا نیچے لیتے ہیں longitude wave cannot travel through options are vacuum option b solid option c gas and option d liquid فنج کوشن بیسیکلی پوچھا گیا تھا تاکہ جو longitude wave ہوتی ہیں وہ کس میں travel نہیں کرتے ہیں چاروں میں سے آپ کو چار option دیکھے تھے vacuum option b option c gas and option d liquid اگر آپ کو اس کا آنسر آتا ہے آگر کمینڈ باؤنس میں ضرورت تو بیسیکلی اس کا جو آنسر ہے وہ option a یعنی کی ویکیوم longitude wave cannot travel through تو آنسر option a یعنی کی ویکیوم فنج یہ کوشن بھی کافی زیادہ important ہے اور کئی بار exam میں پوچھا جاتا ہے فنج یہاں بیسیکلی ایک دو کوشن اور بن جاتا ہے اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ جو ساؤنڈ ہے وہ کس ٹائیو کا wave ہے transverse یا پھر longitude اگر آپ کس کا آنسر آتا ہے آپ مجھے کمنٹ باؤنس میں بتانا تو بیسیکلی اس کا جو آنسر ہے وہ ہے longitude wave فنج جو ساؤنڈ ہے پوچھا جائے کہ ان میں سے ساؤنڈ جو آپ سب سے زیادہ fast travel کس میں کرے گا ویکیوم میں کرے گا solid میں کرے گا gas میں کرے گا liquid میں کرے گا اگر آپ کس کا آنسر آتا ہے آپ مجھے کمنٹ باؤنس میں رکھتے ہو بیسیکلی اس کا جو آنسر ہے وہ option b یعنی کی solid میں فنج جو ساؤنڈ ہے نا وہ سب سے زیادہ تیج travel کس میں کرتا ہے تو آنسر option b یعنی کی solid میں آپ اس کو یاد رکھی گیا فنج کوشن بھی کافی زیادہ ہی پڑھنا ہے اور اگزام میں پوچھ جانے کے چانسے زیادہ ہیں نیچے لیتے ہیں اگر آپ کو اس کا آنسر آتا ہے تو مجھے کمنٹ بہت ساؤنڈ ہے بیسیکلی اس کا جو آنسر ہے وہ option b یعنی کی ڈوبلر ایفیکٹ the pitch اور the frequency of the coming train appear to be increasing because of the ion سے option b یعنی کی ڈوبلر ایفیکٹ ویڈیو کافی زیادہ important ہے اور کئی بار exam میں پوچھا جاتا ہے نیچے لیتے ہیں how many internal reflection of light take place in the formation of primary rainbow options are 0 option b 1 option c 2 and option d more than 2 فنس question b c کے لیے پوچھا گیا تھا کہ primary rainbow formation کے لیے اس میں کتنی reflections ہوں گی آپ کو 4 option دیگئے تھے مطلب کتنی internal reflection ہوتی ہیں آپ کو 4 option دیگئے تھے 0 option b 1 option c 2 and option d more than 1 اگر آپ کو اس cancer آتا ہے آپ comment box میں آتا ہے basically اس کا answer ہے option b یعنی کی 1 اگر آپ سے پوچھا جائے کہ primary rainbow کے formation میں کتنے reflections ہوتی ہیں اگر آپ اس cancer آتا ہے مجھے comment box بتانا basically اس کا answer ہے 2 reflection ایک question basically اور بن جاتا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کتنی number of reflection اور reflection ہوں گی ایک secondary rainbow formation میں اگر آپ کو اس answer آتا ہے آپ مجھے comment box بتانا تو basically اس کا answer ہے true reflection and to reflection آپ اس کو یاد دیکھیں گا پھر ان کوشن دیکھنے کو ملتے ہیں next لیتے which other falling is the diamond iron option b b b c nickel and d cobalt friends question b c لئے پوچھا گا تھا ان میں ایسا کون substance ہے جو کہ ڈائیا magnetic substance ہے آپ کو چار option دیکھتے iron option b b b c nickel and d cobalt اگر آپ کو answer basically اس کا answer b is a diamine ڈائی ایسا کوششن بھی کافی زیادہ important ہے اور کئی بار exam میں پوچھا جاتا ہے next لیتے atom having same number of neutron but different atomic number and mass number are called isobars option b isotone isomers and ioster questions بھی c کے لئے پوچھا گا تھا کہ اگر کو number یا mass number اگر different ہے تو ہم کیا بولیں گے آپ کو چار option دیکھے تے isobars option b isotone option isomers d ioster اگر آپ کس کا answer آتا ہے آپ command بہت سمار آکھتے ہو basically اس کا answer ہے وہ option b یعنی ki isotone atom having same number of neutron but different atomic number and mass number are called to answer option b یعنی ki isotone فرن اگر آپ کافی زیادہ important ہے آپ کے آنے وال exam کے لئے پھر اگر آپ آپ کو آتا ہے basically اس کا answer ہے option c یعنی zychrone which the metal will not melt when captain palm پھر یہ کوشن بھی کافی زیادہ important ہے اور کئی بار exam میں پوچھا جاتا ہے next لاتے ہیں which element form the highest number of compounds in the periodic table option carbon option b oxygen and option d sulfur اگر آپ کو پوچھا with non metals forms oxide which are basic oxide b acidic oxide c amfodric oxide neutral oxide پھر اگر آپ کو اس کا answer آتا ہے آپ comment box آکھتے ہو basically اس کا answer ہے option b یعنی acidic oxide oxygen on the reaction with non metal form the oxide which are to answer option b یعنی acid oxide پھر ایک question بھی کافی زیادہ important ہے اور کئی بار exam میں پوچھا جاتا ہے پھر ہمارے پورے priority table میں سب سے زیادہ electron negative element کون سا ہے اس کا answer ہے آپ مجھے comment box میں ضرور بتانا ہے milk is the example of solution option b collideral solution option b sorry c emulsion and option d air solution when question basically kia 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 in 4 میں sa aap option d solution b collideral option c emulsion and option d air solution aap kia answer aap comment about sacto basically is the answer c emulsion milk is the example of the answer option c emulsion question b kaafi zyadha important है और kia bar exam me pooch a last question radio active inert gas is option x option b h e option c n e and d rn ferns question bc kia 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 gas radio radioactive inert gas aap kia kia x z yarni ki xenon option b h e yarni helium option d rn yarni kia rn aap kia aap comment box aap basically is ka answer d yarni radio active inert gas kia kia e exam pooch aap pooch ch chlorine yarni atomic number and mass number kia aap kia aap aap comment box aap basically aap answer aap 17 atomic number and 35.5 atomic mass ہوتا ہے آپ اس کو یاد ہے کہ میں کئی بار بچے کنفیوز ہوتا تھے ہیں کہ جو کلورین ہوتا ہے اس کا جو آٹومنگ ماس ہے وہ 35 ہوتا ہے اس چکر میں وہ غلطی کر دیتے ہیں پر لیکن اس کا جو آنسر ہے وہ 35.5 آپ اس کو یاد ہے کہ میں نے کوشن بھی کافی زیادہ ایم پونٹ ہے اور کئی بار ایگزام میں پوچھا جاتا ہے تو پھر جی ٹونٹی کوشن تھے آئیو آپ کو یہ کنٹینٹ